ان قلمات تکیبات میں اللہ تعالیٰ میں اپنے حفیق علیہ السلام کی باردگاہ حضرت ہوتا ہے اتنی نازک باردگاہ ہے اور کتنا مقدس مقام ہے درستر باق صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام کی شان کے نبی ہیں کس عظمت کی آمین ہے کہ خدا خود اپنے محورت کی آدم پتا ہے حضر کا اے زیر آسمان ازا شنادوں تر نفس کن کر دمی آئے جنیدر با یزیدی جان حضور علیہ السلام کی باردگاہ ایسی ہے جہاں با یزیدی بستامی اور جنیدر بلدادی جیسی حضریاں آئیں تو سانس بند کر لیتی ہیں کہیں کچھ سانس بھی بیت بھی سے نہیں با خدا عطیب آنا با شکت با محمد بل شیعات خدا کی باردگاہ میں دیوان کی چل جاتی ہے لیکن حضور کی باردگاہ میں بوشت ہے حضور کی باردگاہ میں بوشت ہے تم میں سے کسی کی آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے جو آواز کے بلندی کا کیوں نہیں ٹرمنا کر رہا ہے تو ذات کی برادری کون کر سکتا ہے ذات کی برادری کون کر سکتا ہے وہاں کو انحاروس پیش کرنی ہو تو نفس شاہستہ اور شستہ ہو لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا لَا تَقُولُوا رَائِنَا خبردار میرے معبود کی باردگاہ میں رَائِنَا کا لفظ نہ کہنا اس کے کئی معنی اردگی میں رَائِنَا اس کے کئی معنی میں اور ایسے معنی بھی ہیں جن کو ہم سن بھی نہیں سکیں اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا لَائِنَا کا لفظ نہ کہنا یا اللہ پھر کیا کہیں فرمایا قُولُوا نُدُرْنَا بس کہو تو یا رسول اللہ اوپر نظر کروں فرمائیے جب بھی کہو نظر کروں کیا کہو نظر کروں مولا نورا اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ انظر آلنا اور یا ربی واللہ اسمہ آلنا ان انا فی بارے لم من مغرق آلنا اور حضیت ہی ساہل لنا اشکاننا یا رسول اللہ میں غموں کے سمندر میں ٹھوپا ہوں نگاہیں کروں فرمائیے اور پہلے ہاتھ کو پھر دست مبارک میں لیجئے اور مجھے ان غموں کے سمندر سے باہر دیں باہر دیں غموں کے سمندر سے باہر دیں باہر دیں خورد اندر نہ کہنا ہے تو یہ آسمہ نگاہیں کریں آیتوں میں شانے بیان ہوئے باتو آزر روح ہو میرے معبوب کی حصتوں کو بیان کرو باتو وقت روح ہو خوب خوب توقیل کرو میرے معبوب کی عزت بھی کرو توقیل بھی کرو تازیم بھی کرو میرے معبوب کی باتو سبے ہو ہو بکرہ کام واشیلا اور رابو کی پاکی بیان کرو صبح اور شام اپنا وقت مدرد کیا صبح اور شام اور معبوب کی باری آئی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شکل اللہ اس کے برشتے ہر وقت درود بیٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہی رہے گئے بہت مقرر کیوں جی بہت مقرر اِنَّ الشَّلَا تَعْتَهُ اَنَّ الشَّلَا تَعْتَهُ الْاُمِنِينَا كِتَابًا مَعْقُوتًا مومنوں پر نماز پرد ہے کیوں جی بہت مقرر فجل کا موت کا ہو تو فجل کی بڑھے صور کا ہو تو احوال کی بڑھے اشر کا ہو تو اور مغرب کا ہو تو اشاء کا ہو تو وقت پر مقرر فرض ہے وقت پر فرض ہے کیوں جی جب سورہ نکر رہا ہو سعیدہ من ہے سورہ کی روح ہو رہا ہو سعیدہ لیکن کوئی ایسا وقت بھی ہے جس میں درود من ہے سارے بولو کہتے ہیں عزام سے پہلے جو پڑھتے ہو عزام کے بعد جو پڑھتے ہو اللہ کے بندوں عزام سے پہلے پڑھے چاہت بات میں پڑھے اس کے لئے وقت مقرر نہیں نماز میں پڑھا جاتا ہے تو عزام سے پہلے کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے کیوں جی درود و سلام سے تو پتہ لگے گا نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی عزام قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی کیوں جی مزارے کا شیرہ ہے اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں حال اور سکتہ موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ دو زمانے پائے جاتے ہیں معروب تیرا خدا اور شالد پرشتے تجھ پر درود بیجتے ہیں اور بیتے ہی نہیں مجھے ہر عام پڑا جا رہا ہے ہر عام پہ جا جا رہا ہے ہر عام فحمتوں کا مدون ہو رہا ہے خدا کہتا ہوں خدا کے ضرور تب پہنچا ہوں تم بندے ہو کر انکار کرتے ہو فرشتے نوری مخلوق جن سے گناہ کا ہونا ناممکن و محال ہے معصوم ہر لحاظ سے معصوم مخلوق فرشتے ہر وقت معبول پر ضرورت و سلام بھیجے ہر وقت معبول پر ضرورت و سلام بھیجے ہیں بہتے ہیں اور بہتے رہے ہیں اور آپ نے آگے کیا اشارت کرنا ہے یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والوں ماشاءاللہ سلو علیہ و سلو تسلیم آئے ایمان والوں تم میرے معبول پر ضرورت بھیجے سلام بھیجے ماشاءاللہ ضرورت بھیجے ماشاءاللہ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سلام و سلام و علیقے یا رسول اللہ یہ قرآن کی آیت میں عمل ہو رہا ہے سلام بھی ہو رہا ہے اور درود بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ کیوں کہے سلام بھی ہو رہا ہے سلِن و سلِن کانتھا جس بھی درود میں آ جائے وہ قرآن کے حکم کے مداز ہیں مطابق ہے قرآن کے حکم کے درود لکھی و درود ہے درودِ خضری بھی درود ہے vin هزارت بھی درود تاک درود ہے ماشاءاللہ درودِ تنتینہ بھی درود ہے سب درود ہی درود ہیں درودِ ابراہیم ہی بھی درود ہیں درودِ سب درود ہیں اور اہل سنت و جمعات کی پہچان ہی درود و سلام ہے آلہ اللہ اللہ نے تو عربی کا ترجمہ کیا ہے مصطفیٰ جانل رحمت اللہ شمعہ بسمِ ہدایت میں انگرد ان کے عربوں پہ بہت درود حضور کے ہر بار مبارک پہ لاکھوں درود ہیں آلہ ان کی حال پور و خسرت پہ لاکھوں سبا یہ ہے طلعہ امتیار بریلی والوں کہتر بریلی والوں نے کیا کیا ہے یہی تو چاشنی امام و لذتِ امام عطا فرمائی ہے قیامت تک کتنی بھی ہوایں جگر تفان آ جائیں جب امام عمر رضاقہ کا نام لیتے ہیں سب تفان دور ہو جائیں سب تفان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہلذین آمنون اے ایمان بہلہو لا ترفا وثواتکم فاقشات النبی خبردار میں نے معبود کیا وہاں سے تمہاری عوال بلند نہ ہو جائے جب اللہ کو بس رکھنے کا حکم یہ ہے تو مجھے بتاؤ ذات کی برابری کرنی چاہیے نہیں نہیں تعلق ہوتاو نہیں ذات کی برابری ہو سکتی ہے نہیں تو کہا میری سرکار کیوں نہیں فرمایا میرے معبود کی صبح شام تعلیم ہر نوحہ تعلیم کریں ہر نوحہ ضرور پہ جو حضور علیہ السلام تعظیم کرو عدو کرو بہترام کرو عربہ بن مسعود مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجد کر کے تشکیب نہیں گئے تو مگہ والوں نے کہا جاؤ جا کر دیکھو مسلمانوں کا حال کیا ہے عربہ بن مسعود آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سوافر اکرام مبارک جماعت نبی علیہ السلام بضو فرمائے تو بیٹ ڈاؤں کس کا حضر کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے بضو فرمایا اور بضو مکمل ہوا ایک کتھا بھی زمین پر موجود نہیں تھا پانی کا ایک کتھا بھی زمین پر موجود تھے حضور علیہ السلام نے کلی فرمائی حضرت جبوبگر صدیق نے اپنے چادر پیش کی اس چادر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی بہار اللہ اس دن شاہ کیا ناب مبارک میں پانی ڈالا حضرت فارق کے عظم نے اپنا چلوب پیش کر دیا حضور علیہ السلام نے چہرے پر پانی ڈالا حضرت عثمان ینین ہاتھوں میں لے لیا چادر پیش کر دی سوافہ اکرام نے اور دو سوافی بجوائے آن کی وجہ سے آگے نہیں آسکتا ایک سوافی ایک کو مس کرتا ہے دوسرے دوسرے کو مس کرتا ہے دوسرے دوسرے کو مس کرتا ہے کوئی چیرے پر لگا رہا ہے کوئی بازوں پر لگا رہا ہے کوئی سینے پر لگا رہا ہے کوئی آنکھوں پر لگا رہا ہے ایک کس کی فلا میرے آنکھوں میں چاہ کونی اوپر پانی ڈالا حضرت جلیل مرطزیٰ فلا اپنا کپڑا پر اس کی حضور علیہ السلام سلام کہ جب حضور کر کے اٹھے پاؤنڈ ہوئے بھشا کیا ایک قطرہ زمین پر لگیرا قربہ بن مشکول نے کہا مکے والوں حضور کے ادھر ہاں کتنے محبت کرتے ہیں مجھ سے اور جس کے جسم کے سال لگا ہوا پانی کا قطرہ وہ زمین پر نگیمہ دیتے ان کے خون کا قطرہ کیسے کرتے اللہ حضور کرتے ہیں نکبیر اللہ حضور کرتے ہیں لیرے بیزہ لے رسول اللہ لیرے حضور کرتے ہیں جس میں اتھر کے سال لگا کیونکہ پانی سے بہان اللہ بہان اللہ اگر آقا بے مثال ہیں غلام بھی دیتے ہیں یعنی آقا بھی بے مثال غلام بھی نبیر پار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قطرہ پانی کا دنیا حضور علیہ السلام کی ادھائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اتھر سے لگا ہوا پانی کا قطرہ حضور علیہ السلام آرام فرماتے ہیں چمڑے کا گھر سرانہ ہو تو سوابیات جو نبیر پار صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں مبارک سے خسینہ پاک اس چمڑے کا سرانہ کو لگ جاتا ہے اس چمڑے کا سرانہ بھی اپنی قصور پر مات بہان اللہ بہانی موجود ہوتا ہے خسینہ پاک کا سوابیات اسے شیشی میں بند کر دیتا ہے بہان اللہ جب بھی مجلے میں کوئی شاتی ہوتی ہے پورا اس جگل کو کھو دیتا ہے پورا مرنہ مہتر ہوتا ہے مجھے کیسے کیسے آئے ہیں کیوں نہیں حضور علیہ السلام تشریف لائے حضرت بحمس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دعوت کو شریف تھے کھانے کے بعد حکم یہ ہے کھانے شروع بھی آ جائے تو آت دھوے جائے اس سے تیم بیواری ہے ماشاءاللہ کینسر کا مرض اگر کسی نے بچنا ہو کسی کینسر کے مرض سے وہ کھانے کھانے سے پہلے آت دھو سبحان اللہ کھانے کھانے سے پہلے آت دھوے کینسر کا مرض بھی ختم ہو جاتا ہے اگر آت دھوے کے کیوں نہیں کیے شنک دندہ ہو جائیں کتنا فائدہ ہے ماشاءاللہ بسم اللہ شریف بڑھ کر کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ کیوں نہیں یہ جاتا دیکھو کیوں گوٹیوں کی نزیاد ہے ادھر آتنا آت بھی چاہ رہے ہوتے ہیں چمچیں بھی چاہ رہے ہیں پاکستانی معاشاء تھا کیوں نہیں صفائے 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 حضرت انس رضی اللہ انس رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے کہ رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ کھانے کی نامل سے فارغ ہوئے اپنا نمال کیشک حضور علیہ السلام نے اس نمال پاکستے اپنے دست اکتس کو مس کیا حضرت انس رضی اللہ اللہ نے فرماتے ہیں ہم نے اس نمال کو رکھ لی پھر اپنے اس نمال میں نہیں لائے اس کو تمہاری سمجھ جانا ہے چاہاں رمعہ اس قابل ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کے اس پر تھوڑی شی ہوا اور گرد نے پشیرہ کر دیا ہے تو ہم اس پر قنون میں ڈالی ہیں فرمائے اس پر آگ اثر اندار دیو آگ اثر اندار جب مہمائے نکالتا ہے تو کچھ ساپ ہو آگ ہوتا ہے اور کچھ گھلے آرے حضرت جو میں عامل نے دعوت فرمائی حضور علیہ السلام کی آتا بے مسحل غلام بے مسحل مشکیزہ حضور علیہ السلام نے اس مشکیزے کے موں سے پانی استعمال فرمایا نبی پان صلی اللہ نے جہاں نبی اثر لگائے تھے حضرت دیوم عامل نے وہ موں کاٹ کر رکھ لیا جب بیمار ہوتا ہے پانی میں اسے ملا کر ملا دیتی ہے بیمار فورم سے اتیاب ہوتا ہے حضور علیہ السلام سلام کہ غلام اور سوافی اکرام اور سوافی آتیاب کی عقید تھے اور محبت سکارت وعالم صلی اللہ علیہ السلام سے بیمی سلط بیمی سان کیوں نہیں لات اتیاب فورم فوکس ہوتی اندردی کہا انہیں جا رہا ہے سنایا ہونے جا رہا کہا انہیں کہا امت شدیق کو سنایا ہمیں جا رہا جب ان کے لئے حکم یہ ہے تو تمہارے لئے کتنا خاص ہو خبر جا تصور بھی نہ آئے میں معلوم کی بیپی کہا تصور آیا امام کا جناہ 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 اگر حضور کی بیتی کا تصور آگیا نہ کہا امام کی جناہ کیوں جی کہتے ہیں مسلمان کو نہ کرے کافر اگر بیتی کرے تو اسے بھی چھوڑ کریں چاہی میں نے کہ راج پار مسلمان تھا کہ کافر گازی علمی شہید کے بارے میں جناہ کیا لائے کیوں جی گازی علمی بھولو صحیح ہے کہا جی آدم اور نام ایک بار نے ایک دفعہ کہہ دیں میں نے یہ نہیں کیا باقی مسلمان پر چھوڑ دیں قاضی علمی شہید کہتے ہیں محمد نے جناہ کسے کہہ رہے ہو محمد ایک بار کسے کہہ رہے ہو انہیں تو لکھا ہے کی محمد وفا تو تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد وفا تونے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لارو کلم تیرے جمعہ مصد فیدان نے انام الہی بخش اور جمعہ قادر اندھے گیا اس کی چاہتے ہیں کہ اوپر والی منزل تعمیر شروع ہے تو آپ سب از رسائب حسیت اور صاحب استطاعت ہو گئے ہمارے اس سے نہیں کہہ رسائب استطاعت اور حسیت خور جنہوں پتہ ہمارے پیسے زائر نہیں جائیں گئے وہ اس چندے میں ضرور نہیں شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو داریل کی برکت عطا فرمائے اور اس کے حلال میں یہ جو معناہ ہم کرتے جس اللہ توفیق یہ ضرور اس رسائنی ہوتا ہمارے دولت تو نہیں رہ جنہوں کام ہوئی آیا تھی تو اس رسول کی رات نے خلص کر دی حضور علی صلی اللہ عبو وقر صدیب کے دار میں ایک روگ نہیں آور لانت آنے اس نے حضور علی صلی اللہ 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 اس علاقے جو گورنر نے اسے بھلایا اور نیچے کے دو دان پھر پھر اس نے دون کی شاہ میں مزدی کی اس گورنر نے دوبارہ بھلایا اس کے اوپر والے دو دان دی آنے حضرت ابو بکر صدیب کو خبر ملی کہ گورنر نے صحابہ گام کی شاہ کے حضرت کو جو مگنی عورت تھی اسے دو دان نکال دی اور پھر بھی عدی کی تو اوپر دو دن ابو بکر صدیب کے پاس آپ نے جب سنا تو آپ نے فرمایا اگر وہ عورت اس کا مقدمہ میری عدی میں لائے جاتا لا قتل نو ہا میں اسے قتل کر دیتا تو اسے قتل کر دیتا حضرت ابو بکر صدیب کی شان کی عزم سے محبت کرتے ہیں آپ کو بیٹ عبد الرحمان رضب قدر میں کافروں کی تروسی آئے کافروں کی تروسی آئے حضرت ابو بکر صدیب کی درجہ ایمان کی بجائے اللہ نے انہیں بھی ایمان کی سادت عطا 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 جب باپ و بیٹا بیٹا رضب عطا اسلام آئے شکے تھے مسلمان ہو چکے تھے اور صواب بھی ہو چکے تھے عطا 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 علیہ حضرت ایمان رضو وزو فدر میں آم میری تنوار کے میچے تین چار مرز آئے میں باپ چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے میں سے زبا نہ کروں پتر نہ کروں ابو بکر صدیق کو فرم جلال آگیا اگر میری سلوح کے لیسے تنوار جاتا لگتر دو میں تنوار 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 کیا شایر وہاں ہے کیا شک موت بتائی ماشاء اللہ کیا شک موت عزت عمر تن خطاب فارم عزت رضی اللہ تعالی کو یا رسول اللہ جو جس جس دار کو زبا کر سلوح اکرام سلوح مآو بینا ہم آپس میں نرو اس میں جو پسو پیش کرے گا کھانا گھڑا ہو جائے جو اس میں ذرا بار رکھنا کرے گا بیڑا بگا دکھ ہو جائے اش دار عزت کو فار کھ رو بار سلوح جنان عمر تن خطاب فار کیا عمر نے بہب آیا سفیان ہمیہ سے مل کر اپنے بیٹے کو چھڑانے کی رسول پا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قیدیوں میں آیا رو امر نے بہب نے کہا میں تیرے بیٹے کو دے کر آتا ہوں اور میرے گاٹ کے تمام معاملات مدین شی میں رہا اور مجھے بھی کہتی بنا لیا تو سارے دینے سے ہو حضور علیہ السلام کی بارگرہ میں آیا حضور علیہ اسلام نے دیکھا امر اپنے باہب چل رہا حضرت بارگرہ بارگرہ تلوار کو دہرا کر حضرت علیہ کا حضرت منافق کیا میں اس کی گردن نہ اڑا حضور علیہ اسلام نے برمی ٹھہر یہ مہرم مہمان یہ مہرم جو دکھا حضور کی ہے کیوں یہ مہمان چھہر عمر کہ ہمار مہمان ہے امر اتنے بہت قریب آیا حضور نے برماؤ مدینہ جن کیسے آئے ہو کام ہے مدینہ کی سہیت بھی لگایا حضور علیہ اسلام نے فرما تم نے سبیان ابن امیہ سے بیٹے کے لانے کا وعدہ کیا اس نے تمہارے گھر کا اخرجات کا وعدہ کیا مقام حر پر یہ ساری مطلب ہوئی ہے جب حضور علیہ سلام نے پیان کیا سبیان ابن ابن بحب اس کی گردن جھگ گئی کہا اس کی تو ہوا کو بھی خبر نہیں تجھے کیسے کیسے خبر ہو گئی حضور علیہ سلام فرما تے ہیں انی رسول اللہ علیکم تمی ساری خدای کا رسول عمر ابن بحب کہتے خدای میں نیبی شامل حضور عمر اتنے عباب مسلمان ہو گئے کہ واقعہ سبیان ابن عمیہ نے سنا وہ بھی کرما پڑھ چلو جو جی اتنا عبی کی عبادت ہے جو عبادت ہے کہ نہیں صحی اللہ صحی علم نو نبی کو لوگ دو خد جتے جتے خارج بھی کو منافق آتا ہے حضور اللہ منافق بیٹھ ہم تو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ دی منافق کیوں نہیں باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہم اوپر اوپر سے کمہ پڑھتے ہیں اندر سے تو ہم نے اسلام دور کیا نہیں اور ہم بھی شبوں میں بیٹھے رہتے ہیں اگر نبی ہوتے تو بتا نہ دیں نبی ہوتے تو بتا نہ دیں حضور علیہ السلام مسجد نبی کے نمبر پر تشریف آئے اور میں فلاہ انہوں نے فلاہ منافق اپروچ نکل جو میری مسجد سے جب اس گوہ میں منافق تھے تو ہم نے کہا رہے بھولے پھولو یاد میرے لے آنے کرو مسئلے کرتے لے آنے ہم اس گوہ میں پاکیزہ نبو ساتھ سے پوچھیا اور میرے آتا کہ مائے شفاہ حضور علیہ السلام اپرو فلاہ انہوں نے فلاہ نبی قرمے کا پریتان کرتا ہے پرے مسجد نبی میں آنے کی یاد دیتی اور یہ بار جا رہے ایک دو کو دس کو نہیں مکاتا تین سو منافقوں کو نام لے کر والد کا نام دے کر باکہ باکہ تو کیوں نہیں مائے گواہ ہوتی ہے لیکن اضبوطے بچا دیا اللہ نے مجھے سب کچھ شلم اگر پیزہ لیا فلاہ انہوں نے فلاہ ستر آپ پہلے اقتدائی اسلام میں عورتیں بھی آتا تھیں اس کی صفوں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاہ انہوں نے فلاہ یہ کیلئے پہلے خواتین کا بھی نام حضور نے لیا ہے ستر خواتین کو میرے آتا نہیں لکھا کیوں جی علم رہم ہے کہ نہیں آتا تھا اللہ کارے کبھیر پہلے رچارے پہلے مصطفیٰ کام مصطفیٰ کارے تحبیک خانے ستر عورتیں تین سو مناغویں کسمت جاگی مجھول دن تقیقی حضور علیہ السلام آئے تو مسراجی سنو ملگا کر حضور علیہ السلام کی جس میں تب تک پہنچنا چاہتے ہیں اپنے ایت بھی کرنا چاہتے ہیں عیسائیوں نے کبھی حضور کو برداشت نہیں یوندھیوں نے کبھی حضور کے وجود کو برداشت جو نبی کو برداشت نہیں کرتے وہ مدینے کیسے برداشت ہیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے بٹران کے پاس نہ جائے مدینے پانکی گا آشاءاللہ 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 توڑے جاتے ہیں درنگی چھوڑ جب ترنگ ہو جائے آج تو کروکشن سے جس میں بچنا ہو کروکشن چھوڑے نہ چھوڑے پٹی ہی اختیام کرتے ہیں تلیکی انسام میں شامت ہو جائے انشاءاللہ پاس جائے مدل مدل ہوا تو کیوں جی سب سید کیانہوں کے گھنے اس سارے کو میرا کیانہ ہے سمجھو سمجھتا ہو آپ کوسر سے دلے ہو گئے جتنے میرے وزیر ہیں آپ کوسر سے دلے ہو گئے سرخی پورڈر سمیت کیو ہے سرخی پورڈر سمیت جو نہیں کتنی اسلام کے ساتھ مزاق پاکستان کے ساتھ مزاق پارلیمنٹ کے ساتھ مزاق مسلمانوں کے ساتھ مزاق آدمی اسلام کے ساتھ مزاق اور کہاں میں جانے چاہتے ہیں پاکستان کو صدر ایوب آیا اچھے دھان کیے منصوبہ بندی کے دباؤ منصوبہ بندی کا ارام کیا ایک شادی منٹ کرسکتا ہے دوسری تیسی جوٹھی نہیں کرسکتا دباؤ کیوں نہیں ایوب دکتہ کا نارا لگا سالوں میں تم سبب نہیں شیکھتے جاولاد آیا خواب پڑا طاقت تھی ایک امت تھی سرکت تھی خواب پڑا تھا سیاسی کے لئے آسے بھی ملکھو تھا محسن اللہ کے لئے آسے بھی ملکھو تھا اسلام ناغر دے گیا ناغر دے گیا کیوں نہیں اور پھر نواز شیر صاحب آئے آنے سے پہلے داتا صاحب اور جانے کے بعد آئے کیوں نہیں آنے سے پہلے داتا صاحب اور جانے کے بعد پارلیمنٹ پہ جانے کے بعد آئے بڑا آپ کو تو پڑا ہے تو بھجانے کیا ہے نہیں سمجھ کوئی دور ہماری قوم بڑی دور دی پاٹی ہے کلکلیٹر بڑا اچھا چلا لے کلکلیٹر بڑا اچھا چلا لے کیوں نہیں سکتر ساست مدھا اور اب یہ بھی ہوئی انشاء اللہ ایسا یہ شروع ہے ہم نے اسلام ملک پہ جہا تھا جو اسلام کا کام کرے گا حکومت میں لے گا اسلام کا کام نہیں کرے گا سبھی ملک ہے نہیں شک مانگیں گے مانگیں ہماری قیمت یہ ہے ہماری قیمت یہ ہے مانگیں گے مانگیں جائیں گے عرومہ کی پائیں گے سرطان میں ندا ہے نا مہاج تگل کی دھڑے جاتے ہیں ہماری قیمت کافروں کے پاس انسان مارا تجھے کیا جنا ہے جانا ہے تو دھوٹی بار دا شد کے دل سے دھا شد کے دل سے سننی بارتی کیونکہ شاڑ دھاکے ہماری قیمت یہ ہے یہ سانیوں کا نمائند ہے یہ یوکیوں کا کیوں نہیں شاڑ دھاکے شکل تو بنا رہے شد کے مدینے والی یہاں شد کے مدینے کرنا رہا لگاتے ہو شکل بھی وہ بناو اب وہ بکر شدیر کے چہرے پر تاریت کی اور ساتھ پر یہ مانا تھا بنا رہنے ہو شماللہ اس پہ سواھنا یہاں کیا نام جب اندر جو مدینہ کا کام کرنے کرتے ہیں کام کرنے ہاتھ پرناز ہے ہم مدینے والی سکار موسیقی 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 نو جی خود ہی کرتا ہو ہم نے کیا کہنا تھا خود ہی کرتا ہو بہر آن ایسے آنکھے پر نور الدمی کیسا آنکھوں ہے سروں میں لگانے والے سروں میں لگا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے زیادت پر ہے مجھری ڈیوٹی ہے ڈیوٹی مسلم حضور کا آنکھ میں ڈیوٹی بھی ہے محمود قسم نہیں کیسا آنکھوں میں تو بہت دروشی پڑھتا تھا اور انہوں نے ایاز کا بیٹا محمد بیٹا سوچتا ہے محمد ابن ایاز جب بھی مسلم نے آتی بڑی بہت بشی اس کا نام لے ایک دفعہ آیا تو ابن ایاز کہا محمد بھی نہیں کرتا بیٹا دھڑاؤ کو باپ کی پاس پہنچا وزید تھے حضرت ایاز ان کا مزار اور کتنا کچھ رچید شہر آشک لے چھتے کیوں نے جنابِ حضرت ایاز باہت شاہر گئی اور آپ نراند ہیں مجھ سے کہہ سب اکل مند وزیر ہیں باہت شاہر نے کہا آج سارے وزیروں آ جاؤ میں ہی ایزل اٹھا تو سب وزیروں لے سب نے جوٹی ہیں ہی رے لے حضرت ایاز نہیں اٹھا ایاز تو کیوں نہیں اٹھا باہت شاہر کہا موجی رے نہیں موجی رے والہ چاہی Yong آج آپ نے انہیں یاد دے کے بکا رہا ہے محمد بن یاد نرام میں اسے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے ہے میں نے کبھی حضور کا نام بگائے حضور نہیں کیا کیوں نہیں؟ ایسے بادشاہ جب حضور کے غلام بادشاہ آجائے فتہ نرام ہوتی ہے مجھے ہوتی ہے فتہ تو ان کے پاؤں کو رکاپوں کو پسکتے ہیں نور اُدن ذبی کو حضور دے جہرم دے حضور علیہ السلام پسکتے ہیں مجید شریف آیا سب دا مجید سب آگئے ہیں کاغل ہے تو ہی کیوں کرتے ہیں کوشش کرو کلاش کرو کاغل ہے پھر دیکھو جو رہے گئے واپس آئے دو صوفی مجید بڑی بڑی لگی ڈاڑی ہے کیوں نہیں؟ ڈاڑی ہے لگی اور کام ہلے گئے ہیں کام کو ہی دیکھا کام کرنے سے بہت نہیں خوشتا کی دائلہ دیکھ کر مرہوب نہ ہو جائے کرو چوبے دیکھ کر مرہوب نہ ہو جائے کرو خوبے دیکھ کر مرہوب نہ ہو جائے کرو سنیو جب بھی دیکھا کرو کسی کا کیون کیون کی دیگے کیوں نہیں؟ ڈاڑی ہے مین شیب مرسا فرماتے ہیں کسی دل میں دیگے ڈاڑی ہے کیا شاہ شکنگا کیوں نہیں؟ ڈاڑی ہے ڈاڑی لکھیں اور پھر دھوکہ آشیں تو اس کی تو مسار ہی ہے آج آتا آج آتا اور اگر بچار ہو جاتا ہے بے شب نور الدین لنگی نے کہا ان کو بلا کر لاؤ جب لائے گئے کہیں 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 تو کتے ہیں جب میں اس ارکار کو تمتے رہے ہیں اور کناتے لگا اس روم نکالی رہی ہے تان کے قدموں کو قلعہ کرتا حضور رہی سلام اس روم لگا ہے اور جس میں حضرت کی بھیل بھی کرنا چاہتے ہیں کتنا بیوٹی ہے باشا کی جو لی ادھر عوام سے بھی رابطہ ہے اور عوام کے آقا سے بھی رابطہ ہے اس کا خدا مصطفیٰ سے تعلق نہ ہو باشا برنے کے لائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب حضور علیہ السلام کا بات کر فرمائے اور حضور علیہ السلام کی محبت بزداد اور بہترین کی بہترین